آپ بزنس کے حوالے سے بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے یہاں پر کیا چارم کر سکتے ہیں سر بلکل آپ نے بات بلکل سینکی کی اور بڑی ایک باری بات کی جو بزنس کے حوالے سے آپ نے جو بات کی سر ایسا ہے کہ وہاں پر تو بزنس کرنا بہت زیادہ مشکل ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر آپ کو اتنے جو وہاں پر اس کے سب بھی آپ کو جو ایکس پیس پڑھ جاتے ہیں جو آپ کو دیتے ہیں ایمشورنس اس کے راوہ مطلب کافی زیادہ پل دیا کی تو میرا وہاں جو ایکسپیرنس وہاں آ رہا ہے تقریبا سے دس سے کیارہ بارہ سال کا ایکسپیرنس جو رہا ہے تو سچ معنی تو مجھے کچھ وہاں کچھ سمجھ میں نہیں آیا بس اپنا تائم ہی میں خراب کیا سنگھو جب یہاں پر آیا ہوں جیسے کہ میں نے اگر دس سے بارہ سالہ گھر میں یہاں گزارتا آج کم از کم از ہم دلہ میں سمجھتا ہوں کہ میں پاکستان میں کم از کم از ہم دلہ کی پوپرٹیز بگر آئے لیکن مائی پوپرٹی کی میں وقت ہی بات کروں تو میری اپنے ایک کمسکر ایک سے دو گھر ہوتی ہے صحیح اور پلس نیشنیلٹی ہوتی ہے آپ وان ہنڈیڈ نائنٹی ایٹ کنٹریز میں ویڈاوٹ ویزا مو اٹھایا بیک اٹھایا چل بھئی چل رہے ہیں ایک اور سوال پوچھوں گا آپ سے بڑی اچھی دوبائی میں جو ہے وہ تھوڑا سا فریڈم آو سپیچ کام ہے مطلب میں کچھ بھی وہاں پہ بول نہیں سکتا اٹھا کے لے جائیں گے بینک میرا سٹاپ کر دیں گے میرے بینک میں چالیززار پچاسزار ہے اس کے حساب سے اور اس کے علاوہ نیشنیلٹی کے حساب سے بھی وہاں پہ پیسے دیتے ہیں سیلری کے جیسے بنگلہ دیشی ہے تو کام پاکستانی ہے تو پھر تھوڑا زیادہ سری لنکن ہے تو تھوڑا زیادہ اگر گورہ ہے تو ہائیلی سیلری یہ بڑا غلط ہے حالانکہ مسلمانوں میں اور ہمارے کلچر میں یہ چیزیں نہیں سکھائی گئیں اور یہاں پہ میں نے کئی پہ بھی نہیں دیکھا کہ بھئی میں پاکستانی ہے تو کام دیں گے گورہ بھی اتنی سیلری لے گا میں بھی اتنی سیلری لوں گا تو یہ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے سر بلکہ یہ بات بھی آتی ہے بلکہ درست کی میں خود ایکچیلی میں میڈیا میں جب کام کرتا تھا تو حسن بھی جو میری لازٹ یو میرے تین سال کا جو میڈیا میں کام کیا تو میں ایکچیلی ایرمنسٹریشن کوڈینیٹر تھا میں عشان کے پر ایک کوٹیشن کا چک بناتا تھی پھر میں نے کامیے ہمارے پر چیک سے کام کرتا تھے جو یہاں جو توں کمپنی دیکھ ب망رم کاریٹر ہetera ہوتے تھے ان کے چیک سیلری خندقے ٹھائ ٹھائرہے ہوتے تھے سن ایک خود میں پھر دوسری ایک کربی جو کرتا metropolitan کاریٹر اور جسیل رہتے تھے ایسان سے اور باقی جتنے زیادہ وہ مطلب گرفشن کرتے ہیں تو سب کی ما شا اللہ میری جو ہے وہ تقریبا میں آپ کو بدا بھی دیتا ہوں کہ میری تقریبا کوئی ساڑھے پانچ دار درم میری سیوری تھی میں سب سے نیچے تھا باقی جتنے بیچے تک کے تقریبا کوئی چالیس ازار کسی کی پچاس ازار درم تو ہمارے جو سیو تھا اس کی تقریبا کوئی ایک لاکھ اسی ازار ہی کری درم کی بات کر رہا ہوں تو سر یہ ہے کہ دبائی کا تو یہ ہے کہ دبائی میں تائم جیسے ہم نے گزارا میں آپ کو بتایا ہے کہ دس سے گیارہ سار ہم نے وہاں گزارے یہ دس سے گیارہ بارہ سار اگر ہم یہاں گزار دیتے تو کم از کم نہیں تو نہیں تو ہمیں نشریٹیز اور ہمیں مل جاتی ہیں ان کو اپنا خون دے رہے بھائی سمجھ گئے یہ ہے کہ کم از کم یہ بھی ہمارا خیال رکھتے ہیں سمجھ گئے اچھا ایک اور آخری سوال پوچھوں گا پتھان بھائی جو ہے وہ اس قوم کا بڑا حصہ ہیں بہت بڑا حصہ ہے جو کہتے ہیں پھان کچھ نہیں کر دیدے میں ان کو کاح گا کہ میری انگلی د線 میں اس نے پیچھے بھی لے لو دوسری باتی یہ کروں گا بلوچ بھائی بھی زیادہ میں جب جään پھائی سے کہوں گا کہ جو ہمارے پھان بھائی جو ہے وہ میں بہیندف کر دیدے زیادہ międzyٹر یہ ویزہ تیر ویزہ خرید دو دبائی کا چودہ لاکہ سعودییا کچھ ہوا steelکھ آپ انہیں کیا کہیں گے ویزہ خریدے کے بیانے ایم آر یہ کیا ہے صرف ایسے اپoshop اور آیا آئیا ہے پاکستانی میں بتائیں جی آپ ان کو پاکستانی ہوگی میں نے کتنے پیسے لگے ہیں میں نے تقریبا پاکستانی میں امریکہ جو آیا ہوں میرے پاکستانی کو ساڑھے چار لاگوں پر لگے ہیں اور کیونکہ خود کیا ہے اگر ایجنٹ کو دیتے تو زبردست میں خود بیا ہوں میں نے پہلے ہی انٹرویو میں جا کے اور میری سچ بولوں تو میری کوئی اسٹری بھی تھی زیادہ نہیں کیا تریول اسٹری بھی نہیں لیکن انہوں نے بس انہوں نے بس تو میرا یہ آپ آپ کی جو یہ کتنے بھی پولورز ہیں تو میری جو ہے وہ ایک بزارش بھی ہے اور میری ہے کہ آپ خود خود سمجھ سے جو ہے اپلائی کریں خود جائیں اور اپنے تریول اسٹری بنا ہے بولے تو میں ایک پشتوں میں بھی آپ ہمیں یہی کہنے والا تھا ایک ایک تھوڑا سا پشتوں میں میسیج دینے جو ہماری یوت پشتون ہیں یونیورسٹی کے یوت ہیں ان کو تھوڑا سا پشتوں میں اچھا سا موٹیویشنل دینے کہ واقعی میں ان کو یہاں پہ سپورٹس کار سپورٹس بائیک یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں اگر وہ خود کریں کسی پہ ڈیپینڈ نہ کریں ہاتھ نہ پھلائیں پیسے نہ مانگیں یہ جو ہمارے پاکستانیوں کو ٹرینڈ بن گیا ایدھر میسیج کیا ایدھر پایا میرے کار بیماری لگ گئی یا فلانا ہو گیا موسیٰ نہیں پیدا آپ ہمیں پیدا کریں تو ایک موٹیویشنل سپیچ ہو جائے پشتوں میں تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ یہاں پہ ریل پتھان بیٹھے ہیں میرے بانیتا ہو گئی کسی پلہ پھلائی کھوی آتا دیزے گرین دیزے چکم دا ویزا رکھانا دا رسان رہا دا کسی زندگی آتا دا کسی زندگی آشان کی اوکان فیدنس بیدا کر لارشی دنس امیگریشن کی آده نہ تازو خوری نہ تازو رسدہ سی برد آگا کسی لارشی آتا خواستار تا خواستار 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 کسی تا پوستار باقود شکریہ شکریہ شکریہ